ہالیلیہ سپربو کے لوگوں آپ سب کو جینسی کی پربیشم سے آپ کو آشش دیں آپ کو برکت دیں میں جو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی مہتوپرن بات ہے اگر آپ اسے سمجھتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ رمیشر سے مانگیں گے وہ آپ کے لئے پورا ہو جائے گا ہالیلیہ جو کچھ بھی آپ رمیشر سے مانگیں گے گھر پروار کے لئے دھن سمبتی کے لئے آپ جو کچھ بھی آپ رمیشر سے مانگیں گے وہ آپ کے لئے پورا ہو جائے گا لیکن وہی مانگنا جو آپ کے لئے اتم ہے پرمیشن وہی چیزیں دیں گے آپ کو جو آپ کے لئے لائب دائک ہے حالیلیہ سو آئیے وچن کیور بڑھتے ہیں وچن پڑھیں گے یہنہ پندرہ ادھیائے اور اس کا چار وچن پڑھیں گے تم مجھ میں بنے رہو اور میں تم میں جیسے ڈالی یدی دا کلتا میں بنی نہ رہے تو اپنے آب میں فل نہیں سکتی ویسے ہی تم بھی یدی مجھ میں بنے نہ رہو تو افل نہیں سکتے حالیلیہ تم مجھ میں بنے رہو اپنوں کو کیا کرنا ہے پربیشمسی کے ساتھ کیا کرنا ہے بنے رہنا ہے حالیلیہ تم مجھ میں بنے رہو جب ہم پربیشمسی کے ساتھ بنے رہیں گے تو پربیشمسی جو ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں گے حالیلیہ جہاں ہم پربیشمسی کے ساتھ چلتے رہیں گے پر بیشنسی جو ہے ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے لیکنہ چار بچ Anyway تم مجھ میں بنے رہو اور میں تم میں سو پربو کے لوگوں ہمیں کیا کرنا پر بیشنسی کے ساتھ کیا کرنا ہے بنے رہنا ہے اپنے پاسٹر جی کے ساتھ بنے رہنا ہے جب ہم اپنے پاسٹ سب بڑنے رہی ا projects Exercise بنے رہنگے تو پاسٹل جی کیا ہے ہمارے ساتھ بنے رہنگے جیسے کوئی ڈالی اگر پیڑ کے ساتھ بنی نہ رہے گی تو وہ فلونت نہیں ہو سکتی کوئی ادھارنگوں طور پر اپنے مان مان کر چلتے کوئی عام کا کوئی بڑا سارا پیڑ ہے اگر وہ پیڑ کے ساتھ کتنی ساری ٹانیاں لگی ہوتی ہیں اگر وہ کہے ایک ڈالی کہے کہ میں اس پیڑ کے ساتھ بھی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے الگ کر دو تو وہ کیا ہو جگہ فلونت نہیں ہوگی تو وہ کیا ہوگی فلونت نہیں ہوگی حالیلیہ لکھا ہے ویسے ہی تم بھی یدی مجھ میں بنی نہ رہو تو فل نہیں سکتے حالیلیہ جیسے پربو کے لوگوں جیسے پیڑ کے ساتھ ڈالی اگر الگ ہوتی ہے تو وہ فلونت نہیں ہو سکتی ویسے ہی ہم بھی اگر پربیشمسی کے ساتھ بنی نہیں رہیں گے تو فلونت نہیں ہو سکتے فلونت ہونے کا مطلب کیا ہے جیسے ہمارے گھر پہ جیسے کوئی سینکل ہے تو وہ سالوں سے وہ ایک ہی سینکل ہے گھر میں ایک روم ہے تو ایک ہی روم ہے مطلب برکت نہیں ہے جیسے تھے ویسے ہی ہیں جیسے پہناوہ تھا ویسا ہی ہیں مطلب کوئی ترقی نہیں ہو رہی گھر میں کوئی نئی چیزیں نہیں آ رہی مطلب اس کو کہتا ہے فلونت فلونت نہ ہونا تو ہم فلونت نہیں ہو سکتے آتمی طور سے آتمی طور پہ شاریرک طور پہ ہم فلونت نہیں ہو سکتے ہالیلیہ سو جب تک ہم پربیشم اسی کے ساتھ بنے نہیں رہیں گے جب تک ہم اپنے پاسٹر جی کے ساتھ بنے نہیں رہیں گے تو ہم فلونت نہیں ہو سکتے جب ہم پاسٹر جی کے ساتھ بنے رہیں گے پرمیشر کے ساتھ بنے رہیں گے تو ہم فلونت ہوتے جائیں گے جب ہم کہیں گے بھی ہاں اب ہمیں پاسٹر کی ضرورت نہیں ہے ہاں اب ہمیں پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیا ہوں گے فلونت نہیں ہوں گے حلیلیہ سو پربو کے لوگوں اگر آپ کو فلونت ہونا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم فلونت ہوئے ہمارا گھر فلونت ہوئے ہمارے بچے فلونت ہوئے ہمارے جو پشوگ ہیں وہ فلونت ہوئے پربو اس شمسی کے ساتھ بنے رہی ہے اپنے پاسٹر کے ساتھ بنے رہی ہے آگیا کاری میں رہی ہے حلیلیہ پانچ وچن میں داخلتا ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں بنا رہتا ہے اور میں اس میں وہ بہت فل فلتا ہے کیونکہ مجھ سے الگ ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے حلیلیہ چھے وچن پڑیں گے یدی کوئی مجھ میں بنا نہیں رہے تو وہ ڈالی کے سمان فیک دیا جاتا ہے اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں بٹور کر آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں حلیلیہ سو پربو کے لوگوں پربیشمسی کہتے ہیں میں داخلتا ہوں اور تم کیا ہو ڈالیاں ہوں حلیلیہ سو پربو کے لوگوں پربیشمسی کیا کہتے ہیں میں کیا ہوں داخلتا ہوں اور تم کیا ہو ڈالیاں ہوں حلیلیہ ادھر مان کے چلیے جو ایک پیڑ ہے وہ پیڑ کون ہے پربیشمسی ہے اگر اس پیڑ کے ساتھ ہم بنے نہیں رہیں گے پربیشمسی کے ساتھ ہم بنے نہیں رہیں گے تو ہم فلونت نہیں ہو سکتے جب تک ہم پربیشمسی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں جب تک ہم اس پیڑ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو ہم پر کیا لگے گا فل لگتا رہے گا فلونت ہوتے رہیں گے ہم بڑھیں گے فل لیں گے فلونت ہوں گے اگر ہم کہیں نہیں اب ہمیں اس پیڑ کی ضرورت نہیں ہے جس کو فل لگتا ہے ہم کہیں بھی ہم اس پیڑ سے الگ ہونا چاہتے ہیں ہم کہیں کہ ہم اس پربیشمسی سے الگ ہونا چاہتے ہیں اب تو ہم فلونت نہیں ہو سکتے لکھا ہے جو مجھ میں بنا رہتا ہے اور میں اس میں جب ہم پربیشمسی کے ساتھ بنے رہیں گے تو پربیشمسی ہمارے ساتھ بنے رہیں گے سکھو ہے دکھو پربیشمسی ہمارے ساتھ بنے رہیں گے کوئی بھی مشکل میں کوئی تکلیف میں کوئی سمسیہ میں کوئی پرشانی میں کوئی بھارس سمسیہ بھی برتی آگے پربیشمسی ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے پربیشمسی ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے جب تک ہم پربیشمسی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں حلیلیہ آگے لکھا ہے آگے لکھا ہے وہ ہے بہت فلفلتا ہے جب ہم پر بھی شمسی کے ساتھ بنے رہیں گے تو ہم بہت فلفلیں گے فلنہ مطلب فلنہ فولنہ گھر میں آشش بچوں پہ آشش کام کاج پہ آجز بیجنس پہ آشش اپنے گھر کوئی گھر میں ایک روم ہے تو پرمیسر اور اس روم کو بڑھائیں گے کمرے بنائیں گے روم بنائیں گے اور روم بنائیں گے حلیلیہ آپ کے پاس ایک موٹسیں کلائیں گے ایک گاڑی ہے تو دو گاڑی آئیں گی تین گاڑی آئیں گی اس کو کہتے ہیں فلونت ہونا جب ہم پر بھی شمسی کے ساتھ بنے رہیں گے تو ہم کیا کریں گے بہت سارا فل فلیں گے حلیلیہ دیکھئے کوئی ایک پیڑ ہے اگر اس پیڑ کے ساتھ ایک ٹانی لگی ہوئی ہے اس کے بہت سارا میں اس پیڑ سے الگ ہوتی ہوں تو وہ اپنے آپ کو الگ وہاں سے کر لیتی تو وہ کیا ہوتی ہے سوک جاتی ہے اور اس پر جو فل لگا ہوتا ہے وہ بھی سوک جاتا ہے جب ہم اس پیڑ کے ساتھ بنے رہیں گے تو ایک چھوٹی سی ٹانی پر بھی کیا ہے بہت سارا فل لگتا ہیں وہ فلونت ہوتی ہے فولتی ہے بڑھتی ہے اس میں بھی کئی ٹانیاں نکلتی ہیں فلونت ہوتی ہیں فل لگتا ہے ویسے ہی پربو کے لوگوں آپ بھی فلونت ہوتے جائیں گے جب آپ پربیش شمسی کے ساتھ بنے رہیں گے پربیش شمسی کے ساتھ آپ چلتے رہیں گے تو آپ فلونت ہوتے جائیں گے جب آپ اپنے پاسٹر جی کے ساتھ بنے رہیں گے تو آپ فلونت ہوتے جائیں گے حالیلیہ چھے وچن پڑھیں گے لکھا ہے جدی کوئی مجھ میں بنا رہے رہے تو وہ ڈالی کے سمان فینک دیا جاتا ہے ہے اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں بھاٹھ کر آگ میں جھوک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں سوپربیو کے لوگ جب ہم پرابیش مسیحے ساتھ بنے نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا ہم سوک جائیں گے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں سوکھ کے بچی جو کو کیا کرتے ہیں اکٹھا کر لیتے ہیں اور اپنے چولے میں ڈالکہ کھانا بناتے ہیں الیلیہ ہمیں کیا کرنا ہے پر touched مسیحہ مسیحے ساتھ بنے رہنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے تور میبستہ مسیح کے ساتھ بنے رہنا ہے پربیش مسیح کے ساتھ چلتے رہنا ہے اپنے پاسٹر جی پاسٹر کے ساتھ چلتے رہنا ہے حلیلیہ جب ہم پرمیشر کے ساتھ چلتے رہیں گے اپنے پاسٹر جی کے ساتھ چلتے رہیں گے تو ہم بہت سارا فلفلیں گے حلیلیہ اگر ہم کہیں بھی اب ہم پرمیشر کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں اپنے پاسٹر جی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کیا ہو جاؤگے سوک جاؤگے ہالیلیہ کیا ہو جاؤگے سوک جاؤگے جب آپ کہوں گے کہ اب تو ہمیں پاسٹر جی کی ضرورت نہیں ہے ہم سینئر ہو گئے ہیں تو آپ سوک جاؤگے ہمیں فل نہیں لے گے گا آپ سوک جاؤگے جو گھر میں تھا وہی گھر میں رہے گا کوئی نئی چیز نہیں آئے گی کچھ بھی نیا نہیں ہوگا ایک امرہ تھا گھر میں ایک ہی کمرہ رہے گا ایک سینکل تھی تو ایک ہی سینکل رہے گی فلونٹ نہ ہونا اسے کہتے ہیں فلونٹ ہونا اسے کہتے ہیں جو ایک گھر تھا دوسرا گھر ہو گیا ایک گاڑی تھی دوسری گاڑی آگئی پشوات پر عاشش آگئی آپ کے بچوں پر عاشش آگئی آپ کے کامکاج پر عاشش آگئی آپ کے بزنس پر عاشش آگئی تھوڑے پہ بھی پربیشنسی کیا کریں گے بہت ساری عاشش دے دیں گے اس کو کہتے ہیں فلونت ہونا یہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ فلونت ہونا چاہتے ہیں یا نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی پربیو سے مانگیں وہ پورا ہو جائیں تو پربیوشیمسی کے ساتھ بنے رہی ہے اپنے پاسٹر جی کے ساتھ بنے رہی ہے اپنے پاسٹر جی کے ساتھ اس لیے بنے رہی ہے کہ وہ آپ کے لیے لگاتر پراتھنا کرتے ہیں دن ہو رات ہو دھوپ ہو وہ آپ کے لیے پراتھنا کرتے ہیں آپ دکھ میں ہوتے ہیں تو پاسٹر کو بھی دکھ لگتا ہے بھی ہاں ہمارے بچے کیا ہیں تھوڑی مشکل میں ہیں سمسچے میں ہیں پریشانی میں وہ آپ کے لئے ورت رکھ کے پراتھنا کرتے ہیں ہلیلیہ وہ جاگ جا کر آپ کے لئے پراتھنا کرتے ہیں ہمارے کلیسیہ کو پربیشم سے آپ آشش دیجئے اور ہمارے یوٹیوب والے کلیسیہ کو پربیشم سے آپ آشش دیجئے آپ نہیں جانتے ہمیں پتا ہے جو ہمارے پاسٹر جی ہے کیا ہے آپ سبی کے لئے پراتھنا کرتے ہیں ہلیلیہ سات وچن پڑھیں گے یہ لکھا ہے یدی تم مجھ میں بنے رہو اور میرا وچن تم میں بنا رہے تو جو چاہے مانگو وہ تمہارے لئے ہو جائے گا سو پربیو کے لوگوں مین بات یہ ہے تم مجھ میں بنے رہو پربیشم سے کہتے ہیں تم کیا ہو مجھ میں بنے رہو اور جو میرا وچن ہے وہ کیا ہے تم میں بنا رہے اللہ لیہ کئی ہوتے جو پربیشم کے ساتھ بنے تو رہتے ہیں لیکن پربیشم کا وچن ان میں نہیں بنا رہتا وہ وچن کے انصار نہیں چلتے پراتھنا کرتے ہیں ورط رکھتے ہیں چلچ میں جاتے ہیں لیکن جو وچن ہوتا ہے ان کے دلوں دماغ میں وہ کام نہیں کرتا وہ وچن کے انصار نہیں چلتے اللہ لیہ لکھا ہے تم مجھ میں بنے رہو اور میرا وچن تم میں بنا رہے جو چاہے مانگو وہ تمہارے لئے ہو جائے گا ہم پرمیشن کے ساتھ چلتے رہیں گے پرمیشن کے ساتھ بنے رہیں گے پرمیشن کا وچن ہمارے دلے دماغ میں بنا رہے گا تو ہم جب پرمیشن سے مانگیں گے وہ ہمارے لئے پورا ہو جائے گا آپ اپنے گھر کے لئے سک شانتی مانگ سکتے ہیں اپنے پروار کے لئے سک شانتی مانگ سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے سک شانتی مانگ سکتے ہیں اپنے پشوں کے لئے عاشش مانگ سکتے ہیں اپنے بیجنس کے لئے عاشش مانگ سکتے ہیں جو کچھ بھی ہے آپ ربیشیومسی سے مانگیں گے وہ آپ کے لئے پورا ہو جائے گا حالیلیہ پرابو کے لوگوں پرابیشیومسی کے ساتھ جب ہم چلیں گے پرابیشیومسی ہے جو ہے ہمارے ساتھ چلیں گے جب آپ ایک قدم پرمیشر کی اور بڑھاتے ہیں تو پرمیشر دو قدم آپ کی اور بڑھاتے ہیں جب آپ دو قدم پرمیشر کے اور بڑھاتے ہیں تو پرمیشر چار قدم آپ کی اور بڑھاتے ہیں پربیشم سی ہمیشہ اور صدا کے لیے آپ کے ساتھ ہی ہے حالیلیہ